یسایہ اکتالیس باب آئے جزیرو میرے حضور خاموش رہو اور امتیں آسر نو زور حاصل کریں وہ نزدیک آ کر ارز کریں آؤ ہم مل کر عدالت کے لیے نزدیک ہوں کس نے مشرق سے اس کو برپا کیا جس کو وہ صداقت سے اپنے قدموں میں بلاتا ہے وہ قوموں کو اس کے حوالے کرتا اور اسے بادشاہوں پر مسلط کرتا ہے اور ان کو خاک کی مانت اس کی تلوار کے اور اڑتی ہوئی بھوسی کی مانت اس کی کمان کے حوالے کرتا ہے وہ ان کا پیچھا کرتا اور اس راہ سے جس پر پیشتر قدم نہ رکھا تھا سلامت گزرتا ہے یہ کس نے کیا اور ابتدائی پشتوں کو طلب کر کے انجام دیا میں خداوندنے جو اول و آخر ہوں وہ میں ہی ہوں جزیروں نے دیکھا اور ڈر گئے زمین کے کنارے تھرا گئے وہ نزدیک آتے گئے ان میں سے ہر ایک نے اپنے پروسی کی مدد کی اور اپنے بھائی سے کہا خوصلہ رکھ بھڑی نے سنار کی اور اس نے جو ہتھولی سے صاف کرتا ہے اس کی جو نہائی پر پیٹتا ہے حمد بھڑائی اور کہا جوڑ تو اچھا ہے سو انہوں نے اس کو میخوں سے مضبوط کیا تاکہ قائم رہے پر تو آئے اسرائیل میرے بندے آئی یقوب جس کو میں نے پسند کیا جو میرے دوست ابراہام کی نسل سے ہے تو جس کو میں نے زمین کی انتہا سے بلائا اور اس کے سوانوں سے طلب کیا اور تجھ کو کہا کہ تو میرا بندہ ہے میں نے تجھ کو پسند کیا اور تجھے راد نہ کیا تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں ہرہ سانہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں میں تجھے زور بخشوں گا میں یقیناً تیری مدد کروں گا اور میں اپنی صداقت کے دہنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا دیکھ وہ سب جو تجھ پر غزبناک ہیں پشیمان اور رسوہ ہوں گے اور جو تجھ سے جھگرتے ہیں ناچیز ہو جائیں گے اور ہلاک ہوں گے تو اپنے مخالفوں کو ڈھونڈے گا اور نہ پائے گا تجھ سے لڑنے والے ناچیز اور نابود ہو جائیں گے کیونکہ میں خداوند تیرا خدا تیرا دینہ ہاتھ پکڑ کر کہوں گا مت ڈر میں تیری مدد کروں گا ہرہ سانہ ہو آئے کیڑے یعقوب آئے اسرائیل کی قلیل جماعت میں تیری مدد کروں گا خداوند فرماتا ہے ہاں میں جو اسرائیل کا قدوس تیرا فدیہ دینے والا ہوں دیکھ میں تجھے گہائی کا نیا اور تیز دندانہ آلہ بناوں گا تو پہاڑوں کو کٹے گا اور ان کو ریزہ ریزہ کرے گا اور ٹیلوں کو بھوسے کی مانت بنائے گا تو ان کو آسائے گا اور ہوا ان کو اڑا لے جائے گی اور گرد بعد ان کو تطر بطر کرے گا پر تو خداوند سے شادمان ہوگا اور اسرائیل کے قدوس پر فخر کرے گا محتاج اور مسکین پانی ڈھونٹے پھرتے ہیں پر ملتا نہیں ان کی زبان پیاس سے خوشک ہے میں خداوند اس کی سنوں گا میں اسرائیل کا خدا ان کو ترک نہ کروں گا میں ننگے ٹیلوں پر نہریں اور وادیوں میں چشمیں کھولوں گا سہرا کو طلاب اور خوشک زمین کو پانی کا چشمہ بنا دوں گا بیابان میں دیودار اور ببول اور آس اور زیتون کے درخت لگاؤں گا سہرا میں چیڑ اور سروع اور سنوبر اکٹھے لگاؤں گا تاکہ وہ سب دیکھیں اور جانیں اور غور کریں اور سمجھیں کہ خداوند ہی کے ہاتھ نے یہ بنایا اور اسرائیل کے قدوس نے یہ پیدا کیا خداوند فرماتا ہے اپنا دعویٰ پیش کرو یقوب کا بادشاہ فرماتا ہے اپنی مضبوط دلیلیں لاؤ وہ ان کو حاضر کریں تاکہ وہ ہم کو ہونے والی چیزوں کی خبر دیں ہم سے اگلی باتیں بیان کرو کہ کیا تھی تاکہ ہم ان پر سوچیں اور ان کے انجام کو سمجھیں یا آئندہ کو ہونے والی باتوں سے ہم کو آگاہ کرو بتاؤ کہ آگے کو کیا ہوگا تاکہ ہم جانے کہ تم الہ ہو ہاں بھلا یا برا کچھ تو کرو تاکہ ہم متاجب ہوں اور بہام اسے دیکھیں دیکھو تم ہیچ اور بیکار ہو تم کو پسند کرنے والا مکروح ہے میں نے شمال سے ایک کو برپا کیا ہے وہ آ پہنچا وہ آ پتاف کے متلا سے ہو کر میرا نام لے گا اور شہزادوں کو گارے کی طرح لتارے گا جیسے کمہار مٹی کو گونتا ہے کس نے یہ ابتدا سے بیان کیا کہ ہم جانے اور کس نے آگے سے خبر دی کہ ہم کہیں کہ سچ ہے کوئی اس کا بیان کرنے والا نہیں کوئی اس کی خبر دینے والا نہیں کوئی نہیں جو تمہاری باتیں سنے میں ہی نے پہلے سیون سے کہا دیکھ ان کو دیکھ اور میں ہی یرشلم کو ایک بشارت دینے والا بخشوں گا کیونکہ میں دیکھتا ہوں اور کوئی نہیں ان میں کوئی بشر نہیں جس سے پوچھوں اور وہ مجھے جواب دے دیکھو وہ سب کے سب بطالت ہیں ان کے کام ہیچ ہیں ان کی ڈھالی ہوئی مورتیں بلکل نا چیز ہیں موسیقی